یا میں 99% بھی کہوں تو شاید غلط نہیں ہوں گا کہ ایک دو پرسنٹ ہوں گے نوجوان جن کے پاس میں گولز ہیں ویژن ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں خود کے لیے یا پھر دیش کے لیے لیکن کچھ کرنا چاہتے ہیں جو ایک بڑا طبخہ 90% کا ایسا ہے جو انہیں نہیں پتا کہ وہ کیوں جی رہے ہیں تو ایسے معاشرے میں ایک نوجوان کھڑے ہوتا ہے ایک ویژن لے کر کہ میں غریبی مٹاؤں گا اور وہ غریبی کو میں پیسوں سے نہیں مٹاؤں گا میں جو سب سے پہلی آیت اتری ہے پورے مینکین پر اقراب پڑ علم حاصل کر اس کو ہی میں طاقت بناوں گا اور اس کے ساتھ میں چلوں گا اور غریبی مٹاؤں گا پھر انہی غریب غریب بچوں میں سے میں لیڈرز کو پیدا کروں گا اور اس نوجوان کا نام ہے ولی رحمانی بگ رون اف اپلاس فارڈیز بھائی اس عمر میں پچیس کروڑ سے زائد نوجوان ہماری دیش میں ڈرگز میں انوالڈ ہے عشق بازی میں انوالڈ ہے گندے گندے کاموں میں انوالڈ ہے اور اسی عمر کا ایک لڑکا کھڑے ہوتا ہے ایک ویژن لے کر کے اور نہ جانے کتنے ملینئرز ملینئرز ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں لیکن اللہ نے توفیق نہیں دیا ہے ان کے دل میں وہ فکر نہیں ڈالی ہے تو اس کم سی عمر میں یہ درد لے کر پیدا ہونا یہ صاف میسج دیتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور میں ایک بڑی اچھی مثال دیتا ہوں اس نوجوان کے لیے صرف یہاں اس گاؤں کے یا اس ڈسٹرک کے یا اس شہر کے یا اس سٹیٹ کے لوگوں کی سپورٹ نہیں پورے دنیا کی سپورٹ ملنی چاہیے بہت ہے لیکن اس جب ہوتا ہے ایک یونیک پرسنیلیٹی ہے آپ کی ماشاء اللہ ایک بہت ہے انہیں 17 سنوڑی وہ کیا درین تھا کہ جب میں 18 سال کا ہو جاؤں گا تو ایشوٹ بی در فادر آف 18 آرفن چلڑن ماشاء اللہ بگ رون رف اپلاس فر دیس تھاٹ کیا بڑا ویجن اٹھارہ سال کے بچوں میں پبجی کی دیوانگی ہوتی ہے لڑکیوں کے کالیجز کے تواف کر رہے ہوتے ہیں گندے کاموں میں ملویس ہوتے ہیں والدین کو دھوکہ دینے میں تلے میں ہوتے ہیں اور ویسی عمر میں یہ لڑکا خواب دیکھتا ہے کہ جب میں اٹھارہ کا ہو جاؤں گا تو میں باپ بنوں گا اٹھارہ اورفن چلڑن کا یہ سونچ انشاءاللہ کافی ہے اس بندے کو جنت تک لے جانے کی ماشاءاللہ ان کا ویڈیو جب وائرل ہوا پہلا ولی رحمانی صاحب کا مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے بھیجا میں نے اسے سنا اور مجھے خوشی ہوئی جیسا کہ سر نے کہا کہ آج کا نوجوان گلس کی طرف جا رہا ہے آج کا نوجوان بیٹھے بیٹھے موبائل کے اوپر گیم کھیلتا ہے لوڈو اور پتہ نہیں کیا کیا آج کا نوجوان کرکیٹ کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میں شروع ہو رہا ہے آج کا نوجوان ایسے واہیات چیزوں کے اندر میں لگا ہوا ہے اسی لئے اللہ میں اقبال کہتے تھے تیرے صوفے ہے افرنگی تیرے قادر ہے ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تنہ آسانی آج کا نوجوان کیا ہے تنہ آسانی میں متعلق ہے سوچ کیونکہ یتیموں پر آپ نے سنا ہے علماء حضرات سے کہ ان کے سر پر جو ہاتھ رکھتا ہے وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے قریب ہوتا ہے یہ تو باپ بننے کی ذمہ داری لیا ہے سر پر ہاتھی نہیں صرف پوری ذمہ داری لینا بچوں کو بہترین ایڈوکیشن دینا یہ بہت بڑا خدم ہے اس خدم کے ساتھ ہم نے بھی چلنا ہے انشاءاللہ اس لئے اللہ نے سب اپنے کنٹرول میں رکھا ہے لہذا اس بنا پر جب اس ذات پر بھروسہ یقین صحیح ہوگا اور انسان کا کام کرنے کا انداز اور طریقہ صحیح ہوگا تو اس کو کامیابی ملنا یقینی ہے اللہ محنت کرنے والے کے عجر کو کبھی زائے نہیں کرتا ہے جو آپ نے فنڈ ریس کیا ہے پہلے دن ایک کروڑ دوسرے دن دو کروڑ تیسرے دن تین کروڑ ساتھویں دن سات کروڑ پھر ایکانٹ فریز ہو جاتا ہے اگر ایکانٹ فریز نہ ہوتا تو کتنے آتے پوچھا میں نے ولی رحمانی صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ مجھے پندرہ بیس تو ضرور آتے تھے میں پورے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ سو تو کسی بھی حال آتے تھے اس پلیٹ فارم سے میں سلام کرتا ہوں وہ پیسے ڈالنے والے مولانا حضیفہ صاحب وہ سویپرز ہیں وہ ڈرائیورز ہیں وہ رکشہ پولرز ہیں وہ لیبرز ہیں یہ صاف میسج پورے دنیا کو ملتا ہے کہ قوم ابھی زندہ ہے بیواؤں نے آپ کو سو سو روپے ڈالے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی دو تاجیر آ جائیں اس نوجوان کے جذبے کو سنیں اور کہیں کہ کوئی فنڈ ریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا کتنے پیسوں کی ضرورت صرف اٹارہ کروڑ ایسے دے دیتے لیکن کون دیئے ہیں اس نوجوان کو پیسے بیواؤڑتوں نے دیا ہے رکشہ پولرز نے دیا ہے لیبرز نے دیا ہے سویپرز نے دیا ہے آپ سب لوگ کھڑے ہو جائیں ان لیبرز کے لیے ان بیواؤں کے لیے سالوٹ کرتا ہوں میں وہ جو سو سو روپے ڈال کر اس نوجوان کو ایک دھمت دیا ہے مجھے یقین ہے آنے والے زمانے میں ایسے نا جانے کتنے لاکھوں کروڑوں آپ سے جڑ جائیں گے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جتنے لوگ اس ینگ ویجنری لیڈر سے جڑے ہیں میں سالوٹ کرتا ہوں آپ لوگ کو آپ لوگ کا سپورٹ اس نوجوان کے لیے ایک سٹرنگٹ ہے آپ لوگ کی دعائیں اس نوجوان کے لیے سٹرنگٹ ہے آج آپ کو ایک بیلڈنگ نظر آ رہی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ یہ بالکل جیسے مولانا غلام صاحب وستانوی نے ایجوکیشنل ایک بیلنس دین اور دنیا کو لے کر چلتے ہیں ویسے ہی ادارے اللہ آپ سے بھی اسٹیبلش کروائے صرف اس کلکتہ میں نہیں پوری دنیا میں آپ سے کام لے اللہ آپ کو نظر بچ سے بچائے اللہ آپ کو خوب پیشنس سے نوازے اور اللہ آپ کو بڑے اچھے لوگوں سے جڑے اور اچھے لوگ بہت کم ہیں اور وہ اگر آپ سے ملتے ہیں آپ سے جڑ جاتے ہیں تو انشاءاللہ بلندی آپ کے نصیب ہیں انشاءاللہ علماء یہی کہتے ہیں نوجوانوں کو کھڑے ہونا چاہیے نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے یہی علماء کا ویجن یہی علماء کے بیانات ہوتے ہیں تو تمام علماء حضرات سے اپیل کرتا ہوں دیکھو ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے آپ کی مدد کی ضرورت ہے دعا کریں ایسے نوجوان لیڈر کے لیے اسی لئے علماء اقبال نے دوسرے جگہ پر مخاطب کا کہا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہیں بسے رہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر یہ اس نوجوان سے ہی مطلوب ہے اس امت کا نوجوان اس لیے پیدا ہوا ہے جب بھی مسلمان اس دنیا میں کامیاب ہوا سب سے بڑا رول نوجوانوں کا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی جماعت کو تیار کیا وہ کس کی جماعت تھی نوجوانوں کی جماعت تھی بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کی یہاں پر جماع ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کی برکت سے مالعمال فرمائے اور یہاں پر ولی رحمانی صاحب نے جس کام کا میڑا اٹھایا ہے ماشاءاللہ امت نے تعاون کیا اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آگے بھی وہ تعاون کرے گی اور اچھے سے اچھا بہترین اسکول یہاں پر تیار ہو جو پرے ملک کے لئے نمونہ بنے موسیقا موسیقا